اسلام علیکم ناظرین حالانکہ الیکشن کا محاول ابھی تک نہیں بنائیں اور ابھی بھی غیر یقین صورتحال ہے نہ صرف عوام میں تو ہے ہی ہے یہ حالات بلکہ اہم ترین سیاسی جماعتوں کے لوگوں میں ورکروں میں لیڈرز میں بھی اب یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس میں ہیں کہ آرٹ فروری کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا سپریم کورٹ چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ مثلا کوئی بھی حالات ہوں لیکن آرٹ فروری کو الیکشن ہوں گا لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹ فروری کو الیکشن کرائے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ بیانات ایسے بھی الیکشن کمیشن کے نظر آئے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آرٹ فروری کو الیکشن شاید نہ ہو سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرٹ فروری کو الیکشن کے لیے جو ڈیٹ آ چکی ہے اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی عمل شروع تو کیا ہے لیکن وہ پذیرائی ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے وہ سیاسی عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ سیاسی ورکروں کا عوام کا جوش و خروش جو پہلے دن کے اعلان کے بعد شروع ہو جاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے سیاسی جماعتیں عوام میں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں کہیں جلسے کرتی ہیں کوئی بڑا آپ کے چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو جلسے ہو رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں لیکن ایک جو الیکشن اعلان ہونے کے بعد منشور ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے ساتھ عوام کو ڈور ٹو ڈور کانٹیک کرتی ہیں حلقوں میں جاتی ہیں وہاں ملاقات کرتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام کا سخت ریکشن نظر آ رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کے لیے عوام کے جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں یا ان سے رائے لی جا رہی ہے وہ بہت سخت ہے مثلا عوام سیاسی جماعت پر اعتماد کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہی ہے اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جناب لادلہ جو ہے وہ آئندہ حکومت بنائے گا اب کس کا لادلہ آج پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی عوام کا لادلہ تو عوام کا لادلہ کون ہے اس کا فیصلہ الیکشن کرے گی اور الیکشن میں عوام کرے گی آیا پاکستان کا یہ الیکشن جو ہونے والا ہے جو آلیڈی متنازہ ہو چکا ہے یاد رکھئے گا آلیڈی متنازہ ہو چکا ہے میں نے نہیں کیا انہی سیاسی جماعتوں نے اس کو متنازہ کر دیا ہے اب اس بنیاد پر اگر یہ الیکشن متنازہ ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ کو کون مانے گا بہت بڑا سوال ہے اور اس کے بعد ہمارے اس پاکستان میں ایک دفعہ پھر سیاسی ادمستحقام شروع ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑے جو آلیڈی شروع ہو چکی ہے آلیڈلہ ہے فلاں کا یہ آلیڈلہ ہے عدالت کا یہ آلیڈلہ ہے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے ان کو لانے کی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں عوام ہمارے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا آلیڈلہ جو بھی ہے کونسی سیاسی جماعت عوام کا آلیڈلہ ہے نون لیگ ہے پیبلز پارڈی ہے یا آپ کے پی ٹی آئی ہے کیونکہ یہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وفاقی باقی تو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو اتنی بڑی نہیں ہیں تو چلانچہ ان تین سیاسی جماعتوں میں عوام کا آلیڈلہ کون ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسی فیصد ان کے ووٹرز ہیں اور یوت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ستر فیصد ہے اس دفعہ یوت بہت بڑی تعداد میں آئی ہے جو ووٹ ڈالے گی پی ای میلن کہتی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں ہم آئندہ حکومت بنانے جا رہے ہیں عوام ہم آئے ساتھ کھڑی ہے بلکہ ڈیمانڈ کر دی گئی ہے کہ ٹو تھرڈ میجورٹی دی جائے ہمیں شباہ شریف کا اسٹیٹمنٹ ہے ٹو تھرڈ میجورٹی عوام دے وہ عوام جو عوامی سیاسی لیڈروں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ عوام جو اس وقت پسی بھی ہے مری بھی ہے بیروزگاری سے غربت سے مہنگائی سے اس عوام کو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام نے خود اپنے لیے تو نہیں پیدا کیا ظاہر ہے انہوں نے ووٹ دیا مختلف سیاسی جماعتوں کو اور مختلف سیاسی جماعتوں نے چھتر سال میں چلیں سارا الزام لگ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ تو اسٹیبلشمنٹ یا مارشاللہ تیس فیصد چلیں پچاس فیصد ان کی ذمہ داری ہے پچاس فیصد کون ذمہ دار ہے پاکستان کی عوام کی تباہی کا یہ بھی تو مانے یہی سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کو بلیم بھی دیتی ہیں اور ایک دوسرے کو ذمہ دار بھی ٹھاراتی ہیں اور ایک دوسرے کی کو سپورٹ بھی کرتی ہیں اور حکومت میں بھی آتی ہیں اور اپنے مفادات کے لیے آئینی ترمیم بھی کرتی ہیں عوام کے لیے نہیں پچاسے فیصد آئینی ترمیم انیس سو ستر سے لے کر آج تک ہوا ہے اس میں بارلیمنٹیرین سیاسی جماعتوں نے اور اشرافیہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور پندرہ فیصد عوام کے لیے قانون سازی ہوئی ہے اور وہ ایسی قانون سازی ہے کہ جس سے عوام آج بے روزگاری سے مر رہی ہے مہنگائی سے مر رہی ہے اور آپ کے عربت سے مر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹو تھر میجورٹی دیں ہم عوام کے مسائل کریں گے لیکن روڈ میپ کسی کے پاس بھی نہیں ہے کے ساتھ اتر رہی ہو اور روڈ میپ دے رہی ہو کہ ہم عوام کو غربت سے مہنگائی سے بے روزگاری سے اس طریقے سے نکالیں گے اور ملک کی معیشت کو اس اس طریقے سے ہم بحال کریں گے کسی کے پاس نہیں ہے مانگ آپ ٹو تھرڈ میجورٹی رہے ہیں ذمہ داری عوام کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہتری کے لیے ہم لائیں گے لیکن روڈ میپ نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کا کوئی لائڈلہ ہے اس وقت دعوے تو سب کے ہیں پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی الیکشن ہوگا اور عوام ہمیں ووٹ دے گی عوام ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہے لیکن عوام کا لائڈلہ اس وقت کون ہے بہت بڑا سوال ہے اور یہ فیصلہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے عوام کو عوام ووٹ ڈالیں گے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو سیاسی جماعتوں کو عوام پر اعتماد ہے تو پھر الیکٹبل سے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں اہم ترین سیاسی جماعت خاص طور پر پی اے ملین اور پیپلز پارٹی اس وقت الیکٹبلز کے پیچھے بھاگ رہی ہیں چاہے بلوچستان ہو چاہے کے پی کے ہو چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو آپ الیکٹبلز کو اپنی پارٹی میں لانا چاہ رہے ہیں اور ان کو آپ لے کیوں کیوں کہ الیکٹبلز کے بعد پاس پندرہ بیس ہزار ووٹ ہوتے ہیں جو الیکٹبلز ہوتے ہیں باقی آپ کہ ووٹ ڈلتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اگر اپنے منشور پر بروسہ نہیں کر رہی ہیں عوام پر بروسہ نہیں کر رہی ہیں یاد رکھیے گا اگر اپنے منشور عوام پر بروسہ کرتے ہیں تو پھر ان کا تو کھمبہ بھی کھڑا ہو تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے اگر ان کی کارگردگی ماضی میں اچھی ہے اور انہوں نے عوام کیا اعتماد بحال کیا ہے تو عوام ان کو ووٹ دیں گے چاہے کھمبہ کھڑا ہو چاہے کسی کو بھی کھڑا کر دیں لیکن کیا یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے الیکٹبلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پیبلز پارڈی بھی بھاگ رہی ہے پی ایم ایل این بھی بھاگ رہی ہے تو اس سے زاب ظاہر ہے کہ عوام پر اعتماد نہیں ہے منشور پر اعتماد نہیں ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ عوام سے کی ٹو تھرڈ میجورٹی آپ کو دے دی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اب لادلہ عوام کا کون ہے یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا بظاہر اس وقت پی ایم ایل این کے اندر نواز شریف کو بہت بڑا چیلنج ہے ایسا تأثیر آ رہا تھا کہ میہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک اچھا ان کو ریسپونس ملے گا عوام کی طرف سے لیکن وہ نہیں مل رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا مختلف تذیعہ نگار سیاسی جماعتیں یہ باتیں کر رہی ہیں اب حلقوں میں لوگوں کو ٹماتر اور ہنڈے پڑھ رہے ہیں حلقوں میں لوگ نہیں جا پا رہے ہیں پی ایم ایل این میں تو اب یہ الزامات بھی سامنے آئیں لگیں دانیال عزیز نے ساری کی ساری ذمہ داری احسن اقبال کو دے دی کہ احسن اقبال کی بنیاد پر آج ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے ہیں اور عوام مہنگائی سے جو پس رہی ہے اور پی ایم ایل این کے لیے جو نقصان ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے دوسری طرف دانیال عزیز نے یہ الزام لگا دیا کہ جناب مریم اور انگزیب ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کی ساخت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تو نواز شریف صاحب اس کو ریکوور نہیں کر پا رہے ہیں شوکاس تو ہو گیا لیکن اس طریقے سے آپ کے مفتہ اسماعیل ہیں شاہد خاکان اباسی ہیں کے پی کے میں بہت سے سینئر میمبران ہیں خود پنجاب میں اندر بہت سے میمبران ہیں جو اس وقت پارٹی کی موجودہ حکمت عملی سے بہت ناراض ہیں واضح ایک گروپ سامنے نظر آ رہا ہے ایون کے جو لوگ سولہ مہینوں کی حکومت میں تھے وزیر تھے وہ بھی ایک اپنا سخت موقف رکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں صحیح طور پر جا پا رہے ہیں اور اس کی ساری ذمہ داری سولہ مہینے کے شہباز شریف کی حکومت پر ڈالا جا رہا ہے ادھر کوئی ایک ڈالتا ہے تو ادھر بہت سارے ڈالتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے عوام کا لادلہ کوئی سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے دوسری طرف ادھر پی ٹی آئی کے بھی ہم سنتے ہیں کہ جناب ہم اسی فیصد عوام ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو الیکشن پروسس کا حصہ بننے نہیں دیا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے نگرہ حکومت اور پولس ہمارے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اسی لئے وہ سپریم کورڈ بھی گئے اور اب دیکھتے ہیں سپریم کورڈ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ عوامی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا منشور نہیں ہے کوئی ایسا روڈ میپ نہیں ہے جس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ عوام کی طرف جائیں اور عوام کا رسپونس ملے عوام کا رسپونس اس وقت کسی سیاسی جماعت کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ ایک ورکر اور ایک سلسلہ تھوڑا بہت تو ہے لیکن وہ شوکر جو شوکروش نہیں ہے اور خود سیاسی جماعتوں کے اندر شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں پارٹیوں کے اندر اختلافات آ رہے ہیں اور اس کی ساری ذمہ داری بھی دی جاری ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو دی جاری ہے تو اس موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ الیکشن کا لادلہ کون ہوگا عوام کس کو ووٹ ڈالتی ہے نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے یا ووٹ ہی نہیں ڈالتی ہے یہ وقت بتائے گا روکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی